السلام علیکم ویوزز جس اس زرغامہ میڈار اور آج ہم آپ کے لیے یہ بارہ مرلے کا گھر لے کر آئے ہیں جو جوہ ڈاؤن کے بلوک بی کے اندر لوکیٹڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہی لوکیٹڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کے سراؤنڈنگ کی بات کریں تو اس کے آس پاس ہر طرف گھر بنے ہوئے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں بھی گیس کا میٹر انسٹالڈ ہے اور یہ پارک سے بلکل ایک گھر کے فاصلے پر لوکیٹڈ ہے اور یہ کافی بڑا پارک ہے جہاں پر علیم خان کرکٹ اکیٹ بھی بھی ہے اور یہاں سے جوہ ڈاؤن کا مین بولیوارڈ بھی قریب ہی ہے اگر ہم اس کا 360 ویو لیں تو آمنے سامنے ہر طرف اس کے گھر بنے ہوئے ہیں اس طرف بھی ساتھ بھی اور یہ سٹریٹ آگے بھی کنٹینڈ ہے تو ویوز سراؤنڈنگز کی بات کرنے کے بعد ہم فردر اس کے فرنٹ فساد الیویشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارہ مرلا کا گھر ایک سپینش الیویشن میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر ہمیں مولڈنگ کا کھڑپے الٹائل کا کام دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک تھوڑا سا کنٹیمپرری وائب میں اس کا گیراج دیکھنے کو مل رہا اور سائیڈ پر بھی ہمیں ایک پارکنگ سپیس مل جاتی ہے جہاں پر یوزیلی گھر کا ایک چھوٹا سا لون ہوتا ہے آرٹیفیشل پلانٹرز یا پلانٹرز کے لیے آپ کو ایک سپیس بھی دی گئی ہے اور آپ کو یہاں پر سپینش سگنیچر ورکس مل رہے ہیں جس میں ماربل موزائک اور اس کے ساتھ ساتھ مولڈنگز کا کام بھی ہے گیٹ کو دیکھیں تو یہ روٹ آئیرن کا بنا ہوا ایک گیٹ ہے جس میں پرائیویسی کا آپ کا فیکٹر بھی پورا اس میں کیٹر کیا گیا ہے تو ویورز آئے اب ہم اس گھر کے اندر کی طرف ہون کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک یونیفورمٹی کلر میں تھیم میں یونیفورمٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے گراج میں ٹائل میں یونیفورمٹی چیس لائک فورمیٹ میں ہمیں یہاں پر ٹائلز انسٹال مل رہی ہے بلیک ان وائٹ تھیم کے ساتھ ساتھ ہی اور رائیڈ سائیڈ پر اگر ہم آئیں تو یہاں پر ہمیں ایک اگین سرویس ایڈیا مل جاتا ہے جہاں پر آپ اپنی ایک بائک کی پارکنگ کر سکتے ہیں فردہ سوان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بور بھی ہوا ہے اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹر ٹائلز اور ٹائلز کے ساتھ اس کو یہاں سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح مولڈنگز اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو گرافیز اس کا ایلیویشن یہاں پر بنایا گیا ہے کافی ایک سالیڈ آؤٹلوک دے رہا ہے اس گھر کو تو بھی اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا گیراج اگین اسی طرح چیس لائک ہمیں یہاں پر فورمیٹ میں اس کی ٹائلز مل رہی ہیں ٹائلز کی ہمیں یہاں پر ہر سائیڈ پر اس کے ایلیویشن سائیڈ پر ٹائلز انسٹال مل رہی ہیں جس میں آپ کو یہ ڈیفرنٹ ویٹھ کے ساتھ آپ کو سٹرپس نظر آ رہے ہیں جو ایک پیوٹیفیکیشن واری آؤٹلوک دے رہی ہیں لیفٹ سائیڈ پر ہمیں یہ آرٹ ورک ملتا ہے اس میں ٹائل اور روسٹر طرف کے ساتھ ایک میز لائک سٹرکچر بنایا گیا چھوٹا سا اور بالکل سامنے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ماربل موزائک میں کیلی گرافی میں اللہ اور محمد دکھا ہوا ہے فال سیلنگ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا تھوڑا سا کنٹیمپرری وائب کے ساتھ آرٹ ورک ملتے ہیں چار اسی طرح کی سیمیلر آرٹ ورک اس کے سنٹر میں ہمیں فین کی سپیس مل رہی ہے روب لائٹ ایوریتنگ اس میں پروائیڈڈ ہے اور لیفٹ سائیڈ سے دیکھیں تو یہ گلی ہے جو اس کے بیک سائیڈ والے لاؤنٹری ایریا کی طرف اس کو لیڈ کرتی ہے جہاں سے ہم یہاں سے اندر ایکسس بھی کر سکتے ہیں وینٹیلیشن اور ڈی لائٹس ہیں تو بیوز گیراج کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی انٹرس رائٹ سائیڈ پر ملتی ہے ہمیں اس کی ایک انٹرس جس کے درائنگ روم کو لیڈ کر رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ سے اس کی یہ مین انٹرس ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے درائنگ روم کی انٹرس پر دو بلیک گرینائیڈ کے سٹپس وڈن چوکاٹ ہمیں اس میں مل رہی ہے وڈن ہمیں اس میں ڈور مل رہا ہے اور ڈور کی ہائٹ دیکھیں تو یہ تقریباً سات سے آٹھ فوٹ اس کی ہائٹ ہے اور سولڈ وائی بھی اندر ہے اور یہ ہے بیوز کا ڈرائنگ روم آپ سائز چیک کر رہے ہیں ڈرائنگ روم کا دو بائے چار کی اس میں ٹائرز انسٹالڈ ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سامنے کی طرف دیکھیں یہاں پر ایک تھیم وال کافی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولڈ ڈیزائن آپ کو اس میں مل رہا ہے اس کو بھی یہ ایک گلاس ورک کا کام بھی گیا گیا ہے شینڈلیر فال سیرنگ میرر ورکس ساتھ ہی ساتھ آپ کو مولٹنگز اس میں ہر جگہ آپ کو اس میں کورنرز پہ بھی نظر آ رہی ہے فال سیرنگ پہ بھی ایون سیفٹی گرنز کے اندر بھی یہ انہوں نے یہ فرساسچے ٹائپ کا ڈیزائن بنا کے اس کو ایک سولڈ آٹلک دی ہے تو فیورز یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم جس کے ساتھ ہی ہمیں اس کا اس سپریٹیبل وال کے ساتھ ملتا ہے اس کا ڈائننگ ایریا جس میں ہمیں فائر پلیس ملتی ہیں بک شیلز اگین یہاں بلیک گرن نائٹ کا کام براس کی سٹریپس دو بھائی چار کی ٹائلز یہاں پر بھی کنٹینیوڈ ہر اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں ایک تھیم وال دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف دیکھیں تو یہ اگین ایک الگ تھیم وال ہے جو بلیک این گولڈ کے کمبینیشن کے اندر ہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے رائٹ لیپٹ ہمیں پینلنگ کا کام مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چینٹر میں بھی دیکھیں تو ایک چینٹلی اور ہینگ اور اس میں فال سیرنگ بھی اس کے اکوڈنگ ہی ڈیزائن کی گئی ہے ڈائنگ ڈائننگ سارے گھر سے سپریٹ ہے یہاں سے آپ گھر کے لوبی ایریا میں انٹر ہو سکتے ہیں جہاں سے ہم اس کے سینٹر سیکچر میں انٹر ہو سکتے ہیں تو ویورز آئیں ہم مین والی انٹرس سے اس کی ایک دفعہ انٹرس لیتے ہیں گھر کے اندر کی طرف تو ویورز یہ ہے اس کا ڈبل ویف ڈور اگین دو بلیک گرینائیٹ کے سٹیپس کے ساتھ یہ ڈبل ویف ڈور ہے آٹھ فوڈ کلیر ہائٹ اور ساتھ ساتھ وڈن ہمیں اس میں چوکھاٹ مل رہی ہے وڈن ڈور ہے اس کے اندر جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں پیانو ٹائل سٹائل میں ہمیں یہاں پر ٹائلز ملتی ہیں اور آ جاتے ہیں ہم اس کے لوبی ایریا کے اندر جس میں اگین دو بائچار کی ہمیں ایک گلوس ٹیم کے اندر ٹائل انسٹالڈ مل رہی ہے اور یہ اس کا خوبصورت سا بلیک گرینائیٹ کا سٹیرکیس سی این سی کی گرلز کے ساتھ لیڈ کرتا ہے اس ورسٹ فلور پہ اور جس میں آپ ہی چیک کریں کہ سپینش سگنیچر ورکس کی فال سیننگ بھی اس میں کی گئی ہے ٹیل لائٹ کی سورسنگ سفیشنٹ ہے ہر جگہ انہوں نے ایک آرٹ ورک کی طرح اس کو سجایا ہے یہاں پر لوگز ہو جائیں یہاں پر سی این سی کا کام ہو جائیں یہاں پر میرر ورکس ہو جائیں اور یہاں پر ہمارا ڈور ہو جائیں تو بیوز یہ ہے اس کا لوبی اریا یہاں سے ہم اس کے اس پاوڈر روم کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں جو سٹیرکیس کے بلکل نیچے ہیں پاوڈر روم اور اس پاوڈر روم کے بلکل ایڈیسنٹ ہی ہمیں یہاں پر ملتا ہے اس کا یہ ڈور جہاں سے ہم اس کی اس گلی کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں جہاں سے لاؤنڈری اریا کی طرف بھی موووون کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ورز اگر مووو کرتے ہیں اس کے سینٹر سیکشن کی طرف گھر میں پرائیویسی کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے جیسے اب یہ والا ڈور یہ ڈور اگر بند ہو جائے تو نیچے آپ کا گھر سارا ایک سیکیور ہو جاتا ہے باکی سارے ڈرائنگ روم آپ کا علاق ہے اوپر والا پورشن علاق ہے تو یہاں زب ہم آگئیں اس کے ٹی وی لاؤنج لیونگ ایڈیا کے اندر اگر دوبائی چارگیس میں ٹائلز مل رہی ہیں سیم اسی طرح جس طرح کی ہمیں ٹی وی دائننگ میں ملی تھی اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوں تو یہاں پر آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کا یہ ٹی وی لاؤنج ہو آپ گیس کے ساتھ یہاں پر اپنے سوفاس پر بیٹھے ہوں یہ آپ کے نظارے ہوں گے سکرٹنگ بھی بلکل ٹائلز کی طرح کی پلین پینٹ ایک یوز کنسول آپ کا وڈن وائب کے اندر اور فال سیلنگ دیکھیں تو ایک سپینش سگنیچر ورکس کے ٹچ کے ساتھ خاص طور پر جو شینڈلیر انہیں کے اس کے گردی جو سرکل میں فال سیلنگ رڈی کیا ایک سپینش آؤٹلک دے رہا ہے چاہے مولڈنگز ہو جائیں چاہے کورنرز ہو جائیں ہر چیز میں انہوں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے تو بیٹھ اس کے ساتھ ہی ہمیں بلکل ساتھ ملتا ہے اس کا کچن اور اس کچن میں اگر ہم آئے تو یہاں پر بلکل اسی طرح سے سیم ٹائلز مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پیانو ٹائلز سپریشن یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ڈور کی بات کریں تو وڈن چوکاٹ وڈن ڈور مل رہی ہے اس میں اور ساتھ ہی اگر ہم اندر آئیں تو یہ ہے جس کا ہیوج کچن جس میں اگین بلک گرین نائٹ کا ڈاپ مل رہا ہے وائٹ ہمیں اس میں کارپنٹر کی سفیشنٹ سپیسز ہیں کہ نیچے ہو جائیں اوپر ہو جائیں مطلب آپ اس میں پوئے گھر کا سمان بھی سٹور کر لیں پھر بھی آپ کے پاس سفیشنٹ سپیس ہوگی ڈیزائنڈ ڈیپ ریفریجیریٹر سپیس آپ کے پاس اس میں آپ کو سیتھو ایک وال بھی ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو کافی سپیشیس اس جگہ کو رکھا گیا گولڈن اور وائٹ میں یہاں پر ٹائلز لگائی گئی ہیں ویڈ دا وال کہ آپ کو ایک رویل وائب بھی اس میں آتی ہے یہاں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سیفٹی گریل بھی انسٹورڈ ہے اگین اسی طرح وہ سچے لائک ڈیزائن میں سیفٹی بھی ہے ڈی لائٹ کا سورسنگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مینٹیزیشن کا بھی سورسنگ ہے تو ہر چیز کو انہوں نے کافی سولڈ ڈیزائن کیا ہے ایس تھیکس کا بھی خیال رکھا ہے میررز اس کے ساتھ ساتھ فائر پلیسز بلیک این وائیڈ کا یونیورسل کنٹراسٹ کے ٹچ میں بلیک اور بیج کے کنٹراسٹ میں چل رہے ہیں جہاں پر یہ ایک آرٹ ورک بنا رہا ہے یہ ایک آپ کا ایک لوگی ایریا مل جاتا ہے جہاں پر آپ کو یہ میررز بھی دیکھنے کو ملتا ہے رائٹ سائیڈ پر ہمیں ملتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا سٹور جو سمہاو ابھی لوگ ہے وڈن ڈور ہے اگین اور دو بیڈ رومز ملتے ہیں ہمیں ایڈزیسنڈی لیفٹ سائیڈ والے بیڈ رومز میں آئیں تو اگین یہاں پر بھی ہمیں اسی طرح دو بیڈ چار کی ٹائلز ملتی ہیں اور یہ آپ کو بیڈ روم کم اور ٹی وی لاؤنج زیادہ لگتا ہے آپ چیک کریں سپیس کتنی ہے اس کے اندر اور یہ ہے جس کی تھیم وال تھیم وال کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر میررز بوت سائیڈ پر ہمیں ساکٹس مل رہی ہیں جہاں پر ہمارا بیڈ پلیس ہوگا بوت سائیڈ پر لیمپس ہیں وال پیپر انسٹورڈ ہے اور اگر اس پوائنٹ پر آئیں تو بلکل اپوزٹ سائیڈ پر ہمیں کنسول ملتا ہے ایک پروپر کنسول اپ ٹی ویڈ سیلنگ جو جا رہا ہے لیٹ سائیڈ سے آپ کے یہ خوبصورت سی سیفٹی گریلز جو خوبصورت بھی ہیں اور سیف بھی ہیں سولڈ بھی ہیں ڈی لائٹ کی سورسنگ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فال سیلنگ کی بات کریں تو یہ اسی پیٹرن کی کنٹینیویشن میں ہے جس طرح کی ہم نے اس کی تھیم بال دیکھی تھی رائٹ لیٹھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹوڈیڈ آپ کو یہاں پر فال سیلنگ مل رہی ہے اگین آٹھ فٹ ہائیڈ کا آپ کو اس کو باتھروم کا ڈور بھی مل رہا ہے وڈن چکاٹ اور وڈن ڈور سے ہوتے بھی ہم آتے ہیں اس کے اٹیچ باتھروم میں تو چیک کر بھی ہو باتھٹپ ٹائلز اور ٹائلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سائز کی دو بائی چار کہ اس میں تھوڑڈ انسٹول ہیں براس کی سٹرپس کے ساتھ کنسیلڈ کموڈ آپ کا یہاں پر شاور آپ کے وینیٹی اور ساتھ ہی کنسیلڈ وارڈ روبز اپ ٹیل دہ سیلنگ اگین ہر جگہ انہوں نے سیفٹی گریلز کا جگہ پر انسٹول مل رہے ہیں ایون روشن دانوں میں بھی آپ کو سیفٹی گریلز انسٹول مل رہی ہیں اور اگر چوکارٹ وڈن ڈور سے ہوتے ہوئے اگین ہمیں ملتا ہے اس کا دوسرا بیڈ روم جس میں میرر اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر ایک پینلنگ کی طرح کا خوبصورت سا کام مل رہا ہے جس میں ایک سولڈ آؤٹلوک بھی ہے اور سولڈ اس کا فیس بھی ہے اس کے بیڈ کے پوائنٹ پر آئیں تو بلکل ہمیں اپوزیٹ سائیڈ پر یہاں پر ایک کنسول میرے دور بیڈ جو بیک سائیڈ پر وال ہے یہ میں نے بھی کھڑکایا تھا تو یہ ٹی وی سی پینلز ہیں بیسیگلی جو اس کو ایک آرٹسٹک آؤٹلوک کے لیے دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بیڈ کے بلکل اپوزیٹ سائیڈ پر یہ کنسول کنسیل ہمیں یہاں پر ایک ورڈ ڈراؤ ملتی ہے میررز کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کی فال سیلنگ میں دیکھیں تو یہ فال سیلنگ میں ابھی ایک فریمز بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ بولڈنگز کے جو اس کے بلکل الائنڈ ہے اس کی تیم وال کے ساتھ ساتھ روب لائٹ کا کام ہو جائے ہیں ڈی لائٹ کی سورسنگ ہو جائے یا پھر یہاں پر آپ کے ورڈ ڈراؤکس کی ڈیپھ ہو جائے ایچ اینڈ ایوریٹن کو بڑے طریقے سے یہ کیری کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ میں ملتا ہے اس کا اٹیشٹ باتروم اگین وڈن چوکاٹ وڈن ڈور اور ویورز یہ چیک کریں کنسیل نہیں ہے یہاں پر کموڈ سیکشن ہے آپ کا شاور کیس ہے آپ کا وینیڈی کے یہاں پر پروپر پوزیشننگ ہے دو بھائے چار کی ٹائلز بلیکن گوڈ گنٹراس کے ساتھ کرارہ وائٹ ٹائلز اور ایک کافی اچھی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں اگین یہاں پر بھی سیفٹی گلز آپ کے انسٹالڈ ہیں اور یہاں سے بھی اگر آپ ایکسس کرنا چاہے تو اس کو آپ وٹیٹ کر کے یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا گیزے کا پوائنٹ بھی ہے اور آپ کا لاؤنڈری کا پوائنٹ بھی ہے آپ یہاں پر اس کو اپنے لاؤنڈری کے لیے بھی یوٹرائز کر سکتے ہیں تو ویورز اس گھر کے اگر ہم ڈیمنشن کی بات کریں تو اس گھر کا فرنٹ ہے تقریبا 32 فٹ اور اس کی لیندھ ہے تقریبا 84 فٹ یہ 12 مرلے کا گھر ہے اور اگر اس کے ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے سات کروڑ روپے تو ویورز یہ ویورز یہ ویورز چیک کریں اس کا ڈبل ہائٹ سکرٹنگ بلیک ٹائلز کی ہیں اور ساتھ ہمیں یہاں پر سی این سی کے کامکاز کی سٹیل کی ریلنگ مل رہی ہے جس سے ہم اس کے فرس فلور کی طرف جاہے اور ایک رویل وائب ہمیں یہاں پر دو ہمیں یہاں پر اس میں ریسٹ مل رہے ہیں اور جیسے ہم فرس فلور پر آتے ہیں اگین لوبی والی ہمیں یہاں پر ٹائلز دیکھنے کو مل رہی ہیں ماربل موزائک میں یہاں پر آپ کو آرٹ ورک میرر ورک دیکھنے کو مل رہے ہیں مولڈنگ سے بلکل سینٹر میں اور یہ بلکل وہی کیلیگرافی ورک آگے ہیں ماربل موزائک کا چھوٹا سا چینڈلیر ہنگ کر رہا یہاں سے اور یہ جو اس گھر کی ووک ہے یہ چیک کریں مطلب ایک 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 اپنیس بھی ہے آپ کی اور یہاں سے ہم اس کے تیرس کو بھی ایک سکتے ہیں آپ یہاں لاؤنٹری ایڈیا بھی بنا سکتے ہیں اپنے ہی سا بنا چاہیں کیونکہ فرنٹ سائیڈ پر کوئی روم اس طرف نہیں ہے اور یہاں سے آپ اس تیرس کو بھی ایک سکتے ہیں جہاں سے ایک کھلی ڈولی سپیس ہے آپ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے پھرنے کے لیے جہاں سے ہم اس پارک کے لیوک بھی لے سکتے ہیں تو ہم گھر کے اندر کی طرف موگ آن کرتے ہیں واپس ہر جگہ ہمیں آسٹر پر بھی سیفٹی گریل ہالاکہ گھر کے اندر ہی ہے اور اسے جیسے ہم فردر اوپر والے پورشن کے سینٹرل ایڈیا میں جائیں تو یہاں پر بھی ہمیں پیانو ٹائل سپریشن ملتی ہے دبل لیف دور ووڈن چوکاٹ آٹھ فوڈ کی ہائیٹ کے دور جیسے ہم سول ہے فائر پلیس فال سیرنگ شیندل ایڈیا ایچ ایڈ 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 جیسے ہم ملتا ہے کچھن اگین ہیوڈ کچھن ہے یہ ووڈ دور ہے وڈ چکھاٹ ہے اس کے اندر اور یہ آپ چیک کریں کہ گری اور بلاک کن بلاک بلاک ری نائیڈ پیچی بنائی بھی میرل ورک کے ساتھ اور ہر چیز کا بڑا خیال رکھ ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہم ری سائیڈ کی طرف آئیں تو یہاں پر نیچے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیزائن مل رہا یہاں پر دیفرنٹ ڈیزائن دیکھنے کو مل رہا جس طرح ہمیں رائٹ سائیڈ پر نیچے ایک سٹور مل رہا تو یہاں پر بھی مل سٹور اگین یہاں پر ایک اس سٹین بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو پوائنٹ بھی دیا گیا ہے لیکٹر سٹوریج جس بھی طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس ہمیں پر اور وڈ کی ایک کافی چارٹ فرق مل رہا وال پیپر کے ساتھ جو اس کو ایک الیگنٹ وائب دے رہا بہت سائیڈ پر لیمپ ہیں اور اگر بیڈ کے پوائنٹ پر رہے تو جس طرح ہم نے گراؤن فلور پر بھی دیکھا سامنے کنسول کنسیل وارڈ روپ کے چار پلے اور یہ خوبصورت سی فال سی ڈیزائن ہمیں دیکھ لیمپ دیکھنے کو بیوز یہ جگ کریں اس میں بھی وائٹ ٹائلز ہیں اس پہ تھوڑی سی بلوش میں ہمیں ٹائلز بیر رہی ہیں کموٹ کی بیک سائیڈ پہ اور یہاں شاور گیس کی بیک سائیڈ پہ اور یہاں پہ بھی اگین کافی اچھی فنیشنگ ہیں جس میں یہ ایک وینی ٹی بھی اس میں پی وی سی کی انسٹال ہے براس سٹریپ کے ساتھ اگین اس میں بھی دو بائچار کی ٹائلز انسٹال ہیں وڈن ڈورز ہیں وڈن چوپ آٹے ہیں تو ویرز اب ہم نے ویزٹ کا کام ملتا ہے مولڈنگ کے ساتھ ساتھ اور بیٹ کے پوائنٹ پر آئے تو بلکل ہم نے یہ آگے جس کا کنسول فال سیلنگ کے اندر بھی ہر جگہ ڈیفرنٹ ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ آگے جس کا باتھروم اگین وڈن چوکاٹ وڈن گرلز بھی روشندان کے اندر بھی اور اگر ہم آئے شاور کے ایریا میں بلک ٹائز بلک گرنائٹ اور بالکل سامنے یہ ٹائلز سارا کو انسٹال ہے شاور کیس ہے اور یہ آپ کا ایک باتھنگ ایریا ہے جس کو آپ اپنے حساب سے سٹنگ سپورٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویوز اس وقت تک ہم نے اس گھر کے دیکھ لیا ہے چار بیڈروم اٹیس باتھ اب ہم آتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈروم کی طرف جس کے رستے میں ہمیں یہ پیشیو ایریا ملتا ہے اور آپ ایک ویوز سورسنگ وینتی لائشن کا سورس ہے اور بیڈروم سامنے کنسول کا پوائنٹ ہے چار پلے ہمیں اس دیکھنے کو مل رہے ہیں اب تل سیلنگ فال سیلنگ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اس ترح تھوڑی سی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ ہے اس کا اپنا ٹیرس تقریبا دھائی فوڈ کا کمرے کو یہ لو کی ٹیرس اور یہ آپ اپنے سراؤنڈنگ کے نظارے انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ اب ہم چلتے ہیں فردر اندر کی طرف واپس اور یہ اس کے فیفت دور کی اٹیش بات کی طرف آت ہے اگین آٹ فوڈ کی دور کی ہائیٹ شروع میں ہی وینیٹی ملتی ہمیں سرکول میرر کے ساتھ بیک لائٹ والے کموڈ بات ٹرب بھی ہمارے پاس اس میں بلیک وائٹ کا کنٹرانز لے گولڈن کے ٹچ کے ساتھ پلانٹر کی سپیس ہے جس میں ہمیں سفیشنٹ یہاں پر ایک روم مل جاتا ہے ہر جگہ سیفٹی گریل بطلب اتنی سی جگہ پر بھی سیفٹی گریل نہیں چھوڑی ایون آپ کے جو ایگز آنگ کی ایگز ایگز ہیں وہاں پر بھی انہوں نے آپ کو سیفٹی گریل کے پیچز دیئے تو ابھی تک ہم نے اس کے وزیٹ کیا ہے پانچ بیڈروم ڈبل یونٹ یہ گھر ہے سپینش ڈیزائن میں جس میں ہر فلور پر ہمیں فائر پلیس مل رہی ہے بولڈنگ کا کام مل رہا ہے شینڈل ویرز بلیک وائٹ کا کنٹراسٹ ہو جائے وائٹ اور گری گر کنٹراسٹ ہو جائے مارو مزائک کا کام ہو جائے ہر چیز اس کو بڑے اچھ طریقے سے کیٹر کر کریے تو ہم آتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور مطلب اس کے روف ٹاپ کی طرف یہ راستہ لیڈ کرتا ہے اس کے روف ٹاپ کو جو بیسیکلی ڈیزائن ہے تو یہ چیک ہے اب ہم آگے اس کے چھت پر ہر جگہ آپ کو گراف کام کھڑکیل کا کام ٹوٹل ہی ماربل ہے اس کا فلور آپ کا سرونٹ کورٹر یوز کرنے کے لیے سارے ایر کنڈیشنر کے ڈکٹ ساپ کے اوپر نکل رہے ہیں یہ آجاتا آپ کا سرونٹ کورٹر اگین اس کے بھی ڈور کی ہائٹ کافی اچھی ہے اور اس کو بھی ایز فل سائز روم ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ٹائلز پانی آگیا فال سیرنگ اور یہ آگیا اس کا ٹیشٹ باثروم یہ ہم بلکل ڈی لائٹ میں وزیٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی ہم لائٹ وغیرہ نہیں کی رہی اس کے بلکل ہم ساتھ آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اس چھوٹا سا واشنگ ایریا آپ اس کو اوپر شو بنا سکتے ہیں آپ کچھ اس طرح سی یوٹیلائز کرنا چاہے لیٹ سے آپ سپریٹ انٹریز دینا چاہے تو یہاں سے بھی ایک سرکولر سٹیر سے ادھر اوپر کی طرف بھی ایکسس دے سکتے ہیں تو ویورز یہ تھے آج بارہ مرلہ کے گھر کا ٹور اور میں ڈیمانڈ دوبارہ اس کی اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے ریلوکیٹڈ ہے جوہر ٹاؤن کے بلوک بی کے اندر تو ویورز اگر آپ اس گھر کو وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے کونٹیک نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس طرح کے مزید گھروں